بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس پروگرام کے اندر ہم نے کچھ اس طرح کی آؤٹپورٹ دکھانی ہے اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس نمبر ہم نے پہلے پرینٹ کروانے ہیں 1,2,3,4,5 تک وہی جو نمبر ہمارے ہاتھ آئے گا اسی کو اگر ہم یہ دیکھیں n کو ملٹیپلائی کریں گے 10 سے تو 10 ہو جائے گا 2 کو 10 سے کیا 20 ہو گیا 3 کو 10 سے کیا 30 ہو گیا اسی طرح اسی نمبر کو جب 100 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس 100,200 اور یہ چلتا جائے گا تو بیسیکلی اگر ہمیں یہ فلو مل جائے کہ 1 سے لے کے ہم 5 تک نمبر جنریٹ کرنے والے بن جائیں پھر آگے ان کو ملٹیپلائی کر کے یہ والی ویلیو گٹ کر سکتے ہیں اور باقی رہی بات کہ یہ سپیس اتنی کس طرح سے ہم نے دینی ہے ایک یہ کونسیپٹ اس میں آگیا ہے کہ اتنا بڑا سپیس کیسے آئے گا تو اس کے لیے یہ فارور سلیش ٹی ٹیب دینے کے لیے جہاں یہ لگائے گا یہ فارور سلیش ٹی پرنٹ نہیں ہوگا اس کی جگہ کے اوپر یہ ٹیب آ جائے گا ٹیب مین ایٹ سپیسیز اس کے اندر آ جائیں گی یعنی کہ اتنا ڈیفرنس کے ساتھ وہ اگلی ویلیو آئے گی تو پروگرام کی آؤٹپور دیکھتے ہیں یہاں سے پروگرام شروع ہو گیا اور یہ دیکھیں یہاں مین پروگرام آ گیا اور ہم نے کیا کرنا ہے اب ایک ویریبل لے لیا n اور اس کو 0 سے start کروا دیا اور n کو ملٹیپلائی کر دیا ٹیب دیا ملٹیپلائی بائی یہ پرنٹنگ کے لیے ہیں کہ n پھر ٹیب آ جائے پھر 10 ملٹیپلائی بائی n ویسے پرنٹ ہو جائے گا یہ ایک دفعہ پرنٹنگ ہے یہ وائل لوب سے باہر ہے اور یہاں پہ ہم نے لوب لگا دیا اچھا یہ 1 سے بھی start ہو سکتا ہے دو طرح سے یہ پروگرام دیکھیں n پلس پلس اس میں ایک کا ضافہ ہو گیا پھر less than or equal to 5 کہ 5 سے less than ہو یا equal ہو ویسے for loop بھی لگا سکتے ہیں یہاں 1 بھی لگا سکتے ہیں 1 سے start کریں گے تو پہلے پلس پلس بعد میں کریں گے پہلے n less than or equal to 5 کر دیں گے پلس پلس اس کے اندر کر دیں گے یہ پلس پلس پہلے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس n میں ایک کا ضافہ کر دو تو وہ 0 کے بھی جائے 1 ہو جائے گا اور اس نے کیا کرنا ہے اس لوب کو چلاتے رہنا بریکٹس نہیں لگائی تو اس نے یہ پہلے n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اس طرح کہلیں کہ کام ہوتا رہے گا depend کرتا ہے اس کے اوپر یہ 5 ہے less than or equal to 5 ہے تو یہ 5 تک جائے گا اب وہ ہی ہم نے پہلے n کو print کر لیا پھر tab دے دیا تو اتنی space آگئی n 1 تھا 1 print ہو گیا پھر دیکھیں print کرتے ہوئے ہم نے کیا کیا n کو 10 سے multiply کر دیا اب یہ multiply کر کے 10 بن جائے گا تو یہاں 10 print ہو جائے گا پھر اس کے بعد tab آ جائے گا اور tab کے بعد پھر دیکھیں n کو multiply کر دیا 100 سے 100 سے multiply کرنے پہ چونکہ یہ inverted commas میں ہے جس طرح یہاں پہ inverted commas میں ہے تو n یہ same یہ والی چیز print ہو جانی تھی لیکن یہاں inverted commas میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ اس کو execute کرو n کو multiply کرو 100 سے اور پھر print کر دو اور یہ tab آنے کے لیے پھر 1000 سے اور یہ program اسی طرح یہ ایک line کے اندر یہ program تو یہ 5 lines اس طرح print کرے گا اگر ہم یہاں 5 کی بجائے 50 کر دیں تو یہ 50 تک نیچے lineیں print کرتا جائے گا اور یہی اسی sequence کے ساتھ اس سے زیادہ پہ بھی کام کر سکتے ہیں تک نیچے لیا تک نیچے کے رف دو